غسل ارثات اسنان کرنا یہ ایک وششت طریقے سے شرطوں ایوم مول استمبھوں کا پالن کرتے ہوئے سمست شریر کو پوتر پانی سے دھونے کا نام ہے کچھ اسنان انیوارج ہیں جیسے ویرج اسکھرن کے پشچات ایوم ماہواری سے پوتر ہونے کے بعد کچھ اسنان سنت ہیں جیسے عید الفطر ایوم عید الازحہ کے لیے نہانا غسل کے کچھ ششتہ چار ہیں جیسے لوگوں کی نظر سے دور ہو کر پردے میں رہتے ہوئے تنہائی میں اسنان کرنا یہ علیہ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویقتی کو کھلے میدان میں بینا تحمد کے اسنان کرتے ہوئے دیکھا تو ممبر پر چڑھے اللہ کا استوتی گان کیا تت پشچات فرمایا نیسندے سروچ اللہ لجا والا ہے ایوم پردہ کرنے والا ہے تتہ لجا ایوم پردہ کرنے کو پسند کرتا ہے اتہ جب تم میں سے کوئی ویقتی اسنان کرے تو پردہ کر لے اسنان کے ششتہ چار میں سے ایک یابی ہے کہ پانی کے اپیوگ میں فیضول خرچی کرنے اتھوہ اسے یوں ہی اکارن بہانے سے بچا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن ہے شیگری ہی اس امت میں ایک ایسا سمودائی جنم لے گا جو پویترتہ اپنانے ایوم دعا کرنے میں نردھارت سیما کو فلانگ جائے گا سبیوید دعا اس بات پر ایک مت ہیں کہ پانی پر یوک کرتے سمیں فیضول خرچی سے بچا جائے ید پی وہ سمندر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھا ہو غسل کے ششتہ چار میں سے ایک یابی ہے کہ وضو کے دوارہ آرم کرے تتہ سمپرن روپ سے غسل کرے ارثات پانی کو سمست شریر پر بہائے ایوم اسے جسم کے آورن اور بالوں کی جروں تک پہنچانے میں سابدھانی برتے مومنوں کی ماتا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ورنی تھے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت ارثات پتنی سے سمبوگ کے قارن ویرج اسخلن کے قارن انیوار جہونے والا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے پھر نماز کے لیے وضو کرنے کے سمان وضو کرتے اس کے پسچات اپنی انگلیوں کے دوارہ اپنے سر کا خلال کرتے یہاں تک کی آپ کو گمان ہو جاتا کہ آپ نے چمڑے تک پانی کو پہنچا دیا ہے تو پھر اپنے سر پر تین چلو پانی رکھتے اور اس کے بعد سمست شریر پر پانی بہاتے